اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جاگو ستائیس کو جاگو لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے کبھی اکیس کبھی تیس کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس ان پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاگ لو آپ کو شب قدر مل گئی اور شب قدر کا بیک گراؤن کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء نے اسی سال یا چار مجاہدین نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہد کیا تو صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آگئے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں اسی سال سے زیادہ عجر لکھ دیا جائے گا اسی سال کے برابر نہیں کہا خیر اس سے زیادہ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی یہ پانچ راتیں ضرور جاگ لیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراویز سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات واقع رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو ماف کر دو ماف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ونہاں عمل رک جائے گے عمل رک جائے گا ماف کر دو ایک صحابی کر لیں گے یا رسول اللہ ایک صحابی کر لیں گے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں میرے پلے تشاہ کو نہیں میں صدقہ کی کروں اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیس تھی کی میں نے سب کو ماف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چپ بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگاؤں مال تھا نہیں میں کہ چل میرے مولا میں اپنی عزتہی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل شب قدر میں ماف کرو دل میں بغض ہو تو اٹھا کے جائے گا مولا چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شب قدر میں جبریل اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں پھر جب سہری کی سوسادی کی آزانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو ماف کر دیا چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ تاریخ ڈال گئی تاریخ تاریخ ڈال گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں مافی نہیں چھوڑ دیں گے ماف یہ کون وہ نے کہ مدمن و خمرین شراب پینے والا اس کی مافی نہیں ہوتی شب قدر میں تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو کوئی ہے تو توبہ کر ہر ہر خواہش جسے آپ دنیا میں اس تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہتا یہ شراب چھوڑو تمہارے موں سے بدبو بہوش ہو رہے پشاب نکل رہے تم آؤ میرے پاس وَسَقَاہُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا دَهُورًا تیرہ رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پھلائے دیکھو گے آقل لے والدیہ ماں باپ کا نافرمان بخش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے ماں باپ کا نافرمان میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو عویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے عویس عویس کون ہیں عویس بن عامر من مراد من قرن من اليمن یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ ان کے پوری میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بائیوگرافی عویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں مراد قبیلہ ہے قرن اس کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش ہے میں ان کی بستی گیا تین سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے عویس کرنی جہاں پیدا ہوئے میں وہاں گیا تھا انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچیں یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے آسمانوں سے جبریل پہنچے اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئند آنے والی نسل ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی ہائے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی ایک سائل سوال کرتا ہے آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کب آئے گی کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ضلیل کریں گی اولادیں تو تو قیامت آ جائے گی عمر علی دو عظیم ہستیوں سے کھا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس بن آمر درمیانہ قد رنگ کالا ایک سفید داکھ جسم پر جیسے آنکھوں سے دے گا دیکھی رہا ہوں گے آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دی ہوں گے تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے تو وہ حضرت عمر حیرانوں کے دیکھنے لگے کیا کی جاندے نے بھی اسی دعا کروا صحابی تو صحابی کو تو کوئی پہنچے نہیں سکتا پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا آپ نے کہا عمر علی عویس نے ماں کو خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کا بھی خالی نہیں لوٹاتے حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے دس سال خلیفہ دس سال حج کی کوئی عویس کوئی عویس پاتے نہیں شلتے ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے تھوڑے سے تو آتے اوہے کھڑے ہو جاؤ اوہے سب بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رو کروہ تھوڑے ہو گئے اوہے یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر بلکل تھوڑے ہو گئے آہ بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد کی سب کاسٹ شاخ قرن تو ایک آدمی بچا کہا چھا تم قرنیوں کہا جی عویس کو جانتے ہو کہا جی جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے بطیجہ سبا لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے تو اس کیوں پوچھ دیو اب سبا فرمائے میں انتہ تو ہلے ہوئے لگتا پہ کدھر ہے کہا جی آیا ہوا ہے کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے آپ کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا دی وہاں پہنچے تو دیکھا عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے یہ آکے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی سلام فیرہ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھئی کہا جی میں مزدور ہوں اور کون اُسہ نہیں خبر یہ کون ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام اللہ کا بندہ حضرت عمر کہنے لے کہ سارے ہی اللہ کے بندہ ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے کہا بابا تُو کون ہے میرا انٹریو کرنا لگ ان کو عجیب سا لگا نا تو حضرت علی نے کہا عویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب پھر تو عویس کہا اپنے لگے کہا جی میں معفی چاہتا ہوں بہت معفی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ ہوں حضرت عمر نے فرمایا تُو یا نا عویس کہا جی میں عویس ہوں کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے کہا میں دعا کروں تُسی سردار میں نوکر دوڑا میں دعا کروں کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لئے عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے پیچھے جہاد نہیں ہے تبلیغ نہیں ہے تصوف نہیں ہے پیچھے ماں کی خدمت ہے اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف عویس بھی چلیں گے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو عویس کو روک لو تو عویس پریشان یا اللہ یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں کے کروڑوں عربوں کی تعداد تو میرا اللہ فرمائے گا عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کا جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی سب کو تیری تفیل جنت میں ڈال دوں ہوئی 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 یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں زلیل ہو رہی ہے اور پنجاب کے ہر گھر میں سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی ماں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے ورنہ زہریلے سانپ ہیں ابھی میں رائیونڈ میں تھا تو ایک خاتون کا خط ہے اسلام آباد سے لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ یہ تباہ ہو جائیں یہ غارت ہو جائیں ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا ماں کا نا فرما شراب پینے والا ماں کا نا فرما بھئی کوئی ہے توبہ کر لے ماں باپ دونوں والدین دونوں تیسرا تیسرا رشتے داروں سے لڑنے والا بہنوں سے لڑا ہوا بھائیوں سے لڑا ہوا چاچوں سے لڑا ہوا ماموں سے لڑا ہوا بیوی سے لڑا ہوا بیوی خامن سے لڑی ہوئی جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے جو عورت ہے یا مرد ہے رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا مجھ سے معافی مانگتا بھائی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوئے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں معافی مانگ لیں معاف کر دیں سینے سے لگا لیں درگزر کریں میرے اللہ کو آپس کی نفرت دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی زلیل سمجھے جاتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا کسی کو حقیر جانا کسی کو تانے دینا کسی کو بولیاں مارنا اس لئے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کر خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو گلے لگو معاف خامد اور بیوی ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے غصے بڑھوں میں ہماری غزائیں گندی ہیں غزا کا اثر پڑتا ہے سموزے پکوڑے فاس فوڈ دیکھو ہم یہ میں نے سانس لیا پھر باہر نکالا میں نے اندر کس کو لیا اکسیجن باہر کسے نکالا کاربن ڈائی آکسائیڈ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے مر جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے یہ جتنے کولڈ ڈرنگز ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے تضابیت بڑھ رہی ہے پھر جتنی فاس فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندہ کر رہی ہیں مزاج اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑھو نیچرل غزاؤں پہ آؤ میرے اللہ نے کہا مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالی نے اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم ایک چنی اٹھیاں دے کنے دی قسم سارے جہان دے مید دے برباد کر دیتے کنے کھوا کھوا اے نا اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غزاؤں کی قسم اٹھائی ہے اپنی غزائیں ٹھیک کرو پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو اپنی حدود قائم کرو ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے کہیں باباپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے باباپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا اپنے نبی کی صیرت پڑھو یہ لمبا مضمون ہے اب بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے شوق سے پڑھا ہے آپ کے گھر کو پڑھا ہے آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے اہل البعیت کو پڑھا ہے لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے پڑھا ہے سب کچھ نہیں جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو یا ان کو بٹھا کے نصیحہ بچوں یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا پیار دیا پیار دیا آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے تین سال کا بچہ سکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں تین سال کے بچے کو سکول نہیں چاہیے ماں کی گوتھ چاہیے اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں انہوں کارٹونہ تھے بہا شڑ دی وہ کارٹون ویک 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 انہوں امہ بھی کارٹون نظر عمدی انہوں اببا بھی کارٹون نظر عمدہ انہوں ہر شاہ کارٹون نظر عمدی یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا انہوں ٹائم نہیں دینے کے لیے تیار رشتوں کو محبت سے زندہ کرو محبت سے زندہ کرو چوتھا کون ہے چوتھا کون ہے کینہ رکھنے والا کینہ کسی کہتے ہیں کینہ ایک ہے بغض ایک ہے کینہ بغض کہا ہے کہ مجھے سحیل بھائی سے نفرت ہے اس کو کہتے ہیں بغض کینا کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں اب اس کو کہتے ہیں کینا ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں ہی کہا رہے میری داڑے اٹھا جاوے مڑوے کھیج میں کی کرنا ہے یہ ہمارے پنجاب کا معاورہ ہے ہی کہا رہے میرا ہتھ پاون دے فیٹھے مو تڑی داڑ دا میرا نبی کہتا ہے کینا ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی تو میرے بھائی بہنوں کسی کو نقصان پہنچانا کسی کا بغض رشداروں سے قطع تعلق ماں باپ کی نافرمانی شراب کا پینہ یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے تو اب اگل آشرہ شروع ہونے والا ہے اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا آشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے اور عید کی رات ہمارے لئے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ سارے بھائی اس کے نیت کر لو تھوڑا سی دعا کر لیتے ہیں چونکہ افطاری کا ٹائم کا